اسے پہلی چیز اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح الجامعے میں حدیث موجود ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثیرو ذکرہ آذیم اللذات موت کو کسرس سے یاد کرو یاد کرنا ہے کس کو یاد کرو کس کو یاد کرو کرتے کیا بھئی چھوڑو بھئی کئی کو موت کو پہلے جب میں چھوٹا تھا نا تو اگر موت کبھی بیچ میں آ بھی گئی اتنا لوگوں کو ڈر ہے بلتے وہ ذکر چھوڑ دو یا رسول اللہ کہہ رہے کسرس سے یاد کرو موت کو کسرس سے یاد کرو سبحان اللہ یہ رسول اللہ کے حدیث ہے اس کے فیدے ہیں نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کسرس سے قبرستان کو جاؤ کہاں جاؤ کہاں جاؤ نوجوانوں پلے گرونڈ کو نہیں صبح کو گئے تو شام تک میچس 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 نہیں کسرس کنتو لاہیتکم عن زیارت القبور میں نے منع کیا تھا قبرستان کو جانے سے اس کی زیارت سے اب جاؤ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمَّ اللَّا خِرَةَ اس لئے کہ قبرستان جانے سے آخرت یاد آئے گی موت یاد آئے گی اور وہ بھی میں بتا دوں آپ کو قبرستان کو یہ ٹیم ٹیم کی شکل میں مج جاؤ وہاں جا کر ابھی تم اسے قبرستان کو پارک بنا لوگے کیا کروگی پارک بنا لوگے وہاں بھی موبائل میں تم رہوگے اکیلے تنہا جاؤ اور یہ سوچو آج میں جا رہا ہوں اور واپس بھی جا رہا ہوں قبرستان کے باہر ایک وقت میں جاؤں گا اور واپس نہیں جاؤں گا یہی مجھے رہنا ہے ذہن میں تصور لکھ رہا ہو یہ نبی کہتے ہیں آج میں جا رہا ہوں اور واپس بھی میں انشاءاللہ اپنے گھر کو میں واپس جاؤں گا ایک وقت ایسا آئے گا اور سو فیصد آئے گا جب مجھے قبرستان لائے جائے گا اور واپس نہیں لے کر جائیں گے آپ یہ ذہن میں تصور لے کر آؤ اسرس سے یہ پہلا دوسرا اللہ کی رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم موت کو یاد کرنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے اگر روزی روٹی تنگ ہے کمائی صحیح نہیں ہو رہی ہے اللہ کی رسول کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی موت کو یاد کرنے سے رزق میں برکت دے گا زندگی میں برکت دے گا سبحان اللہ ایسا لفظہ ہے فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ آَحَدٌ فِي ذِيقٍ مِّنَ الْعَيْشِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ آَحَدٌ کوئی آدمی اسے زندگی کی تنگیوں میں اگر یاد کرتا ہے إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهُ اللہ تعالی اس کی زندگی کو کشادہ کر دیتا فائدہ ہے اس کا فائدہ ہے موت کو یاد کرنے کا فائدہ ہے سبحان اللہ زندگی کشادہ ہوتی ہے پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عقل مند کون ہے چالاک کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو چالاک بنو کیا بنو کیا بنو چالاک بنو چالاک ویسے بنو جیسے نبی چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ سب سے زیادہ چالاک کون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب میں چاہتا ہوں نوجوان تھا تھی ہوں میرے یہ جواب آپ اس مسجد سے لے کر جائیں گے انشاءاللہ نبی نے چالاک کسے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کہتے ہیں دو چیزیں سب سے پہلے چالاک اللہ کے رسول کہتے ہیں کسرس سے موت کو یاد کرنے والا کسرس سے موت کو یاد کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد کی زندگی کے لئے تیاری کرنے والا سبحان اللہ دو باتیں نبی نے کہیں موت کو کسرس سے یاد کرو اور اس کے بعد کی زندگی کیا ہے تین چیزیں ایسے ہی ایک دو تین بتاؤں گا وقت ہو جائے گا انشاءاللہ اور پابندی کے ساتھ اس جمعہ کے ٹائم پر اپنی بات ختم کروں گا موت کے بات کیا ہے سب سے پہلے آخری مرحلہ لاس کا جو مرحلہ ہے سکرات والا مرحلہ جب ہم موت کو یاد کریں تیاری کرو اس مرحلے کے لئے رون پر کھڑے ہو جاتے ہیں حدیث سنو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ تین ہی باتیں تین باتوں پر یہ جمعہ میں ختم کر لیتا ہوں اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے آخری وقت نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھوٹا سا برتن ہے چمڑے کا اس برتن میں پانی ہے آپ اپنا ہاتھ وہ برتن میں ڈالتے ہیں پانی کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں سے بھگا کر اپنے چہرے کو پوچھ لیتے ہیں وَيَقُول اور اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم اپنی زمان سے کہتے ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ یاد رکھو جی لَا اللہ کے سیوہ کوئی معبود ہے برحق نہیں موت کے سکرات ہیں یہ وقت بہت اہم ہے آخری وقت نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کا فُمَّنَصَبَ يَدَهُ پھر اپنے ہاتھ کو اٹھائے فَجَعَلَ يَقُل اور یہ کہنے لگے فِرْرَفِقِ الْعَالَى سب سے بڑا جو دوست ہے وہ فِرْرَفِقِ الْعَالَى ایسے ہی ہاتھ ہل رہا تھا ہوا میں آپ کی جان نکل گئی سوال علماء یہ کہتے ہیں یہ کرتے ہیں اگر نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت اگر آپ کو یہ تکلیف ہے تو پھر مجھے اور آپ کو کیا ہوگی نماز چھوڑنے والے کو کیا ہوگی سود کھانے والے کو کیا ہوگی حرام کھانے والے کو کیا ہوگی اور جو آدمی غلطی کرتا ہے اس کی آخری حالت کیا ہوگی صحابہ نے بتایا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اپنے باپ سے پوچھ رہے ہیں عمر بن عاص سے اے اباجان اس وقت تمہاری حالت کیا ہے سبحان اللہ کہتے ہیں اسے لگ رہا ہے زمین و آسمان کو ملا دیا گیا ہے زمین اور آسمان کو ملا دیا گیا ہے جی میں اور آپ گزریں گے اس حالت سے گزرنا ہے نہیں گزرنا ہے گزرنا ہے نہیں گزرنا ہے تیاری اس وقت کے لیے کیجئے ایسے کام کیجئے کہ آخری وقت اللہ تمہارک و تعالی آسانی سے ہماری جان نکلے انشاءاللہ جی ہاں دوسری چیز انشاءاللہ موت کے بعد اللہ سے ملنا ہے کس سے ملنا ہے کس سے ملنا ہے کس سے ملنا ہے حدیث سن لیجئے انشاءاللہ اللہ سے ملاقات کرنا ہے اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے عن عبادہ بن سامت وہ عبادہ بن سامت کہتے ہیں عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال بشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء آخری حدیث ہے جمعہ کی انشاءاللہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے اللہ اکبر من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء صحیح بخاری میں بھی ہے حدیث اور صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے اور عبادہ بن سامت راوی یہ حدیث ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء جو اللہ سے ملنا چاہے گا اللہ بھی اس سے ملنا چاہے گا ومن کریہ لقاء اللہ کریہ اللہ لقاء اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہے گا نا پسند کرے گا اللہ بھی اس سے ملا نہ پسند کرے گا آپ کی شاید حدیث سمجھ میں آگئی ہوگی حضرت عائشہ کو رضی اللہ عنہ یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی شاید آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اہلِ بٹکل کو حضرت عائشہ امہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی حضرت عائشہ نے کہا یا کسی بیوی نے کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث تو میری سمجھ میں نہیں آئی ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے موت سے نفرت کرتا ہے یا موت کو نہیں چاہتا نفرت نہ بھی بولیں نکرہ الموت موت کو ہم نہیں چاہتے ہیں اللہ کی رسول نے کہا آئیشہ مطلب یہ نہیں ہے ولیکن المؤمن یہ بات ہے اب یہاں بات میں کھڑا کرتا ہوں لیکن مؤمن اذا حیدرہ الموت جب موت سامنے آئے گی بشیرہ بردوان اللہ و قرامتی اس کی جان نکالنے سے پہلے اسے خوشخبری دی جائے گی کہ اللہ تم سے راضی ہے کیا خوشخبری کیا خوشخبری بولو نا سو نہیں نہیں سو اللہ تم سے راضی ہے اللہ و قرامتی سبحان اللہ یہاں کھڑے ہو کر یہ میرا چہتا شاید سفر ہے بھٹکل کا اور یہ میرا دوسرا جمعہ ہے آپ کی اس مسجد میں جہاں اس سے پہلے جب بھی ہم آئے ہیں تقریباً ایک ساتھی سے ہماری ملاقت رہی ہے عبدالود عبدال ودود سے ہماری ملاقاتیں رہی ہیں اور وہ چمکتا ہوا چہرہ ہمیشہ ہمارے سامنے آتا ہے میرے سے کافی جونئر سبحان اللہ ایک اچھے جید عالم دین اچھے جید عالم دین میں نے ان کے بارے میں سنا اللہ عز و جل نے ان کو آزمایا بیماری میں اللہ وہ بیماری کو ان کے گناہوں کا کفرہ بنائے کل میں مروں گا تو کوئی اور بھی میرے لئے خدوہ دے گا انشاءاللہ اور میرا نام لے گا انشاءاللہ در نہ نہیں جب موتانی تب ہی آئے گی اس سے ایک منٹ پہلے بھی نہیں آئے گی بعد میں بھی نہیں اگر کوئی چلا جاتا ہے ہم اس کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ اعلی 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 اعل مرنے سے پہلے سامنے فرشتے آ کر اسے خوشخبری دیتے ہیں اللہ تُس سے راضی ہے میں نے سنا یہ مرنے سے پہلے اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے ہاتھ پکڑ کر کہ میرے سامنے دو فرشتے کھڑے ہیں اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں یہی تو حدیث ہے یہی تو حدیث ہے نبی نے کہا سامنے فرشتے کھڑتے ہیں اور وہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ راضی ہے اور تمہاری کرامت تمہاری مہمان نوازی جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ میرے سے راضی ہے میرا رب میرے سے راضی ہے اللہ اکبر اللہ میری عزت کے لئے اللہ تیار ہے جب سامنے وہ چیز دیکھتا ہے کوئی چیز اس وقت مرنے والے کے سامنے کوئی چیز جو وہ دیکھ لیتا ہے اس سے زیادہ محبوب نہیں ہوتی اب وہ آگے دیکھ لیا زندگی کیا ہے اب وہ کیا کہتا ہے اب چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملوں یہ مراد ہے اس حدیث میں اور اس وقت اور اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے سبحان اللہ سمجھ میں آئی حدیث اللہ میرا اور آپ کا انجام ایسا بنائے اللہ ہم سب کا انجام ایسا بنائے دنیا تو کیسے بھی کڑ جائے گی میرے بھائی اور کیا ثابت قدمی ہمیں ملتی ہے کہ جس مسلک پر ہم چل رہے ہیں کتاب و سنت کے پیغام کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے لوگوں کی اگر موت ایسی ہوتی ہے تو ہمارے دل میں کیا ثابت قدمی آتی ہے کہ یہ برحق ہے سبحان اللہ یہ برحق ہے اور اس کا دوسرا پہلو ہے کافر فاجر وہ اللہ سے ملنا نہیں چاہتا جب سامنے دیکھتا ہے مرنے سے پہلے جو پریشانیاں وہ چاہتا ہے کہ مجھے موت نہ آئے وہ نہیں ملنا چاہتا اللہ سے اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا اللہ سے میں دعا کرتا ہوں